اللہ تیرا ہے احسان پھر صدیاتوں نے انعام سب کے دلوں کی ہے یہ چاند بچوں کا رمضان 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامین امید کرتا ہوں تمام دیکھنے والے بخیر و آفیت ہوں گے اور رمضان المبارکی برکات سے فیضیاب ہو رہے ہوں گے آج ہم ایک نئے شو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہو چکے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے شوز میں مختلف سیگمنٹ پیچھ آپ کو دیکھ چکے ہیں جس میں قوز کا سیگمنٹ ہے بچوں کی کہانی ہے اور اس کے ساتھ ہی بچے اور رمضان سیگمنٹ بھی بہت ہی اچھا جا رہا ہے تو چلتے ہیں آج کی شو کے سب سے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے حافظ عبدالحادی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم تِنَّا آزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ قُلِّ أَمْرٍ سَلَامٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْقَدْرِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ ناظرین آج کی شو کا دوسرا سیگونٹ ہے ہمارے پاس جس میں ہم نے فضائل رمضان کے حوالے سے اور بات کریں گے آج ہم اس میں اچھے اقلاق کے حوالے سے بات کرنے کے لئے میرے ساتھ موجود ہیں عبدالحنان بھائی انہیں شو میں بیکم کہتے ہیں اسلام علیکم کیا آل ہے ٹھیک ہے؟ الحمدللہ آپ سنوہ الحمدللہ اچھا عبدالحنان بھائی آج کا ہمارا ٹاپک ہے اچھے اقلاق اسلام اچھے اقلاق کے حوالے سے کیا کہتا ہے؟ تھوڑا سا اس حوالے سے کائٹ کریئے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جس زندگی پر بھی نظر ڈالی جائے وہ ایک نمونہ کے طور پر نظر آتی ہے اسی طرح بچوں کے اقلاق بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے ایک دفعہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسے لیا تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دیکھ رہے تھے اور وہ فرما رہے تھے کہ میرے دس بیٹے ہیں کہ میں نے ایک کبھی کبھی بھی بوسے نہیں لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جواب دیا کہ جو آدمی رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا یعنی اسلام میں بچوں کے اوپر خصوصی شفقت کی تلقین کی گئی ہے بچوں کے کوئی ایسا ایک قصہ سنائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچوں کا ایک کوئی انسیڈنس پیش آیا حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ فرما رہے تھے تو حضرت حسن اور حضرت حسین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں یہ چھوٹے بچے تھے اور یہ آئے مسجد میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ رہے تھے یہ کبھی گر جاتے کبھی اٹھ جاتے کبھی گر جاتے کبھی پھر کھڑے ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی جلدی خطبہ مکمل فرمایا اور ان کو دونوں کو اٹھا کے اپنے پاس لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا کہ آپ بھی بچوں سے محبت کرتے ہیں کہ فرمایا یہ میری اولاد ہیں جو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہم اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد محبت کرتے تھے اسی طرح دوسری صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بیٹے سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے تھے ایک دفعہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندوں پر سوار تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا کہ اے سواروں تمہیں کتنی بہترین سواری ملی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر تمہیں ادھوری بات کیے مکمل بات کرو مکمل بات یہ ہے کہ جیسے سواروں کو بہترین سواری ملی ہے ایسے بہترین سواری کو بہترین سوار ملے بچوں کی تربیت کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے بچوں کی تربیت میں کس حص کن پیر میٹرز کو شامل رکھنا چاہیے بچوں کی تربیت کے بارے میں اسلام یہی کہتا ہے بچوں پر شفقت کرنی چاہیے بے حد شفقت کرنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی چیز کا شفقت کا ہی سبق دی ہے آزرین یہ تھا ہمارے پاس آج کا سیگمنٹ نیکس سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں ہمارے ساتھ کے رئے ہیں بچوں کا رمضان بچوں کا رمضان بچوں کا رمضان آپ نے چوکے سیگمنٹ کی طرف بڑھ چکے ہیں جس کا رامنا ہے قوز سیگمنٹ اس قوز سیگمنٹ میں ہم لوگ سلز آنسد کریں گے اس سے پہلے ایک مقابلہ ہو چکا ہے آج پھر ہمارے پاس تین ٹیمز موجود ہیں ٹیم اے ٹیم بی اور ٹیم سی سب سے پہلے ہم لوگ ٹیمز کا انٹرڈکشن دے لیتے ہیں ٹیم اے اپنا انٹرڈکشن کروائیے گا اسلام علیکم می نیم اس امیس احمد ٹیم اے ہمارے پاس امیس احمد ٹیم بی آپ اپنا انٹرڈکشن کروائیں اسلام علیکم میرے نام سبحان ٹیم سی میں ہمارے پاس محمد سبحان موجود ہیں سب سے پہلے ہم لوگ اپنے قوستن آنسد کی طرف چلتے ہیں ہمارے پاس ہے راؤنڈ وان میں میں ہر ٹیم سے ایک ایک قوستن کروں گا اور اس طرح کے دو راؤنڈ چلیں گے جس میں ہر ٹیم سے دو قوستن دوں گے سب سے پہلے میرا جو قوستن ہے وہ ٹیم اے سے ہے ٹیم اے آپ یہ بتائیں قرآن پاک میں کل کتنے نبیوں کا نام آیا ہے ٹھرٹی سیون ٹھرٹی سیون صحیح ہے جواب درست ہے فائنل کر دیں ٹھیک ہے جی ٹیم اے نے ہمیں جواب دیا ٹھرٹی سیون نبیوں کا ذکر آیا ہے ان کا جواب درست ہے ٹیم بی ٹیم بی سے میرا قوستن ہے مائکو لے دیدیں آپ ٹیم بی سے قوستن ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے سموار کے دن بھی درست ہے ٹیم سی مائک لینے آپ ٹیم سی سے میرا قوستن ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر کون کون سی مساجد تعمیر کروائی تھی مرسدی جے قبا ہاں جی مرسدی جے قبا اور اور 5 4 3 2 1 ہاں جی جواب آتا ہے آپ کو نہیں انہوں نے ہمیں صرف بتایا مسجد کوبا اور ساتھ ایک دوسری مسجد ہے مسجد نبوی تو ان کا ہم لوگ پینڈنگ چھوڑتے ہیں کہ ان کے جواب کو ہم مانیں گے یا نہیں آسد ہی ہم لوگ ٹیم اے کے پاس ہم واپس آئیں گے ٹیم اے سے میرا سوال ہے قرآن پاک میں لفظ اللہ کتنی بار آیا ہے 2,000 سے 79 2,697 ان کا جواب درست ہے ٹیم بی ٹیم بی سے میرا سوال ہے بڑے سرگیر میں قرآن کریم کا سب سے پہلا ترجمہ کس زبان میں کیا گیا ٹی فارسی زبان میں آپ کا جواب درست ہے یا نہیں درست ہے درست ہے ان کا جواب درست ہے اور ہمارے پاس میں فارسی لکھا ہونا ہے تو یہ جواب درست مان لیتے ہیں ٹیم سی آپ سے میرا سوال ہے پہلی وحی میں قرآن پاک کی کون سی صورت نازل ہوئی ہے صورت الالق صورت الالق انہوں نے جواب دیا صورت الالق اور ان کا جواب ہمارے پاس درست ہے تو پہلا راؤنڈ ہمارے پاس کمپلیٹ ہو گیا جس کے اینڈ پر ہمارے پاس کیا سکور بورڈز ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اینڈ پر اس کے بعد چلتے ہیں ہم اپنے راؤنڈ 2 کی طرف راؤنڈ 2 میں میرا ٹیم اے سے سوال ہے پہلا قرآن پاک کا موضوع کیا ہے انسان قرآن پاک کا موضوع انسان ہے انہوں نے جواب دیا اس جواب کو درست مانے یا غلط درست ہے درست ہے کنفرم ہے اصحاں جی یہ جواب ہمارے ٹھیک ہو گیا ہے اس کا جواب ہے انسان تیم اے سے ہی میرا سوال ہے قرآن پاک میں کس نبی کا نام سب سے زیادہ بارا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا یہ جواب بھی درست ہے ٹیم بی ٹیم بی سے میرا سپینا سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان قریش کی کس شاہ سے تعلق رکھتا تھا حاشم بنی حاشم ان کا جواب درست ہے ٹیم بی سے میرا دوسرا سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام کیا تھا فائف فور ثری ٹو ون ان کا جواب ناظرین غلط ہے انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا ٹیم سی آپ سے میرا سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہو کا لقب کیا ہے امیر المومنین انہوں نے جواب دیا ان کا جواب درست ہے ٹیم سی آپ سے ہی میرا سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا حضرت عثمان انہوں نے جواب دیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہو ان کا یہ جواب غلط ہے درست جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہو یہ تھا من پر دوسرا راؤنڈ اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسری راؤنڈ کی طرف میرے پاس تینوں ٹیمز کے لیے چھ سوال ہیں ایک سوال میں پوچھوں گا جس نے پہلے ہاتھ کھڑا کیا وہ ہی اس سوال کا جواب دے گا اور ہر سوال کا پوائنٹ دس نمبر ہے تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف میرا پہلا سوال تینوں ٹیمز کے لیے ہے وہ کون سا عمل ہے جس کا سواب اللہ تعالیٰ خود دیں گے روزہ دوسرا سوال ہے میرا تینوں ٹیمز کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کتنی عمر میں اپنی والدہ سے سوال کیا تھا ٹیم سی سات برس کی عمر سات برس کی عمر میں انہوں نے سوال کیا ان کا جواب درست ہے تین سا سوال ہے میرا تینوں ٹیمز کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے سب سے آخر میں کون سا جانور سوار ہوا ٹیم اے جی گدا گدا انہوں نے جواب دیا گدا اس کا جواب گدا ہی ہے تو جواب درست ہوا چوتا سوال میرا تینوں ٹیمز کے لیے ہے اسلام کے پہلے امیر البحر کون تھے حضرت عبقر شدی کسی اور کس کا جواب آتا ہو ناظرین ٹیم بی نے اس کا جواب دیا جو جواب غلط ہے اس کا صحیح جواب ہے حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانچوں سوال میرا تینوں ٹیمز کے لیے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا تھا ٹیم بی جواب درست ہے حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین میرا چھٹا سوال تینوں ٹیمز کے لیے ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لقم احمد کس میں رکھا تھا ٹیم اے آپ بسائیں حضرت عبداللہ نے حضرت عبداللہ نے حضرت عبداللہ نے ٹیم اے نے اس سے جواب دروس دیا اب ہم چلتے ہیں اپنے سکور بورڈ کی طرف اور آج کے اس مقابلے میں دو ٹیمز اس سے ڈیڈکٹ ہو جائیں گی اس سے مائنس ہو جائیں گی اور نیکس ہم لوگ اپنے سیمی فائنل کی طرف چلیں گے تو دیکھتے ہیں کہ آج کے سکور بورڈ میں ہمارے پاس کیا رزاں تو ناظرین یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے آج کے اپیسوڈ ٹو میں کوئی سیڈمنٹ کے اندر ٹین سی نے 20 پوائنٹس حاصل کیے ان کے لئے کلائپنگ ہو جائے اس کے لئے ہمارے پاس ٹیم بی نے 20 پوائنٹس حاصل کیے ان کے لئے بھی کلائپیں اس کے بعد ہمارے پاس ٹیم اے نے جو آج کی وینر ٹیم ہے انہوں نے 30 پوائنٹس حاصل کیے کلائپیں ماری جو ٹیم نے تو ناظرین یہ تھا ہمارے پاس آج کے کچھ سیڈمنٹس انشاءاللہ نیکس اپیسوڈ میں سیمی فائنل کے ساتھ حاضر ہوں گے چلتے ہیں اپنے نیکس سیڈمنٹ کی طرف جو ہے بچوں کی کہانی ہم اپنے نیکس سیڈمنٹ جس کا نام ہے بچوں کی کہانی آج بھی میرے ساتھ کچھ بچے موجود ہیں آئیے سب سے پہلے لیتے ہیں ان کا انٹرڈکشن ٹھیک ہے جی اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا آپ پہ کیا نام ہے آپ پہ کیا نام ہے کیا نام ہے آپ کا انایا گل آپ پہ کیا نام ہے حرم اور زمر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین آج کی کہانی بہت ہی اچھی ہے تو چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف کہانی کا نام ہے اکل مند مچھلی مچھلی کس نے کھائی ہوئی ہے مچھلی کس نے کھائی ہوئی ہے کھائی ہوئی ہے اور کس نے دیکھی ہوئی ہے زندہ مچھلی کس نے دیکھی ہوئی ہے آپ نے بھی دیکھی ہوئی ہے آپ نے نہیں دیکھی ہوئی ہے آپ نے بھی ٹھیک ہے جی تو چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف تو سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک گاؤں میں چھوٹا سا تالاب تھا ایک گاؤں میں چھوٹا سا کیا تھا تالاب تھا جس میں بہت مچھلیاں رہتی تھی ایک مچھلی جس کا رنگ کیا تھا بلو تھا ایک مچھلی کا رنگ کیا تھا بلو کلر کی مچھلی تھی اس کی وجہ سے اس کا نام نیلی مچھلی پڑ گیا نیلی مچھلی بہت اکل مند تھی وہ جو کوئی بھی کام کرتی بہت سوچ سمجھ کر کرتی تھی ایک دن اس تالاب کے پاس دو مچھرے آئے مچھرے کیا ہوتے کسے پتہ ہے مچھرے کیا ہوتے مچھرے کیا کرتے ہیں جو مچھلیاں پکڑتے ہیں ٹھیک ہے ایک مچھرے نے کہا اوہو دیکھو تو کتنی ساری مچھلیاں ٹھیک ہے کس میں مچھلیاں تھی مچھلیاں کس جگہ پہ تھی تالاب میں ٹھیک ہے اب مچھروں نے کیا فیصلہ کیا وہ بات کرنے لگے کل ہم آئیں گے اور ان سب مچھلیوں کو پکڑ کر لے جائیں گے یہ بات نیلی مچھلی نے سن لی اور وہ جا کر دوسری مچھلیوں کو سنانے لگی ٹھیک ہے مچھےروں کی بات کس نے سنی تھی مچھےروں کی بات سن لی اور اس نے کیا کہا دوسری مچھلیوں کو جا کر اس نے سنانی لگی دوسری مچھلیاں نیلی مچھلی پر ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ اگر تمہیں جانا ہے تو چلی جاؤ اگر تمہیں جانا ہے تو جاؤ ہم سب یہیں رہیں گے اسی رات اکل مند مچھلی تلاب چھوڑ کر چھوٹی جیل کے ذریعے ندی میں چلی گئی اسی رات کیا ہوا تلاب چھوڑ کر نیلی مچھلی کہاں چلی گئی ندی میں چلی گئی کیونکہ اس نے کیا سن لیا تھا کہ مچھےرے کا لاکر انہیں پکڑ لیں گے ٹھیک ہو گیا جی دوسرے دن وہ مچھےرے آئے اور تلاب کی ساری مچھلیوں کو پکڑ کر لے گئے اکل مند مچھلی کی بات نہ سن کر مچھلیوں کو پشتاوا ہوا اور اس طرح سے اکل مند مچھلی بچ گئی نیلی مچھلی کیسے بچی تھی کون بتائے گا نیلی مچھلی کیسے بچی تھی کیسے بچی تھی وہ ندی میں چلی گئی تھی وہ ندی میں چلی گئی تھی اس لیے وہ کیا ہو گئی بچ گئی اور باقی ساری مچھلیاں کہاں گئی انہیں کس نے پکڑ لیا مچھےرے نے مچھےرے نے انہیں پکڑ لیا اس لیے بچوں ہمیشہ اکل سے کام لینا چاہیے ایسے فیصلے کرنے چاہیے جن سے آپ خطرے میں نہ پڑیں اس لیے کوشش کریں کہ ہمیشہ آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے اسے سوچ سمجھ کے لیں یہ تھی ہمارے پاس آج کی کہانی انشاءاللہ نیکس پروگرام میں مرزیب کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے اس وقت کے لیے اللہ حافظ بائے بائے کر دیں سارے بچے اللہ حافظ ناظرین بڑھ چکے ہیں ہم اپنے آج کی شو کے لاس سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بچے اور رمضان اس میں ہم آپ کو دکھائیں گے ایک ویڈیو پیکج جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے بچے اپنے رمضانی مبارک کو انجوائی کر رہے ہیں کس طریقے سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں آئیے چلتے ہیں ویڈیو پیکج کی طرف انعام سب کے دلوں کی ہے یہ جان بچوں کا رمضان 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 اللہ تیرا ہے احسان پھر صدیہ تُو نے انعام سب کے دلوں کی ہے یہ جان بچوں کا رمضان بچوں کا رمضان اللہ تیرا ہے احسان پھر صدیہ تُو نے انعام سب کے دلوں کی ہے یہ جان سب کے دلوں کی ہے یہ چان بنجو کا رمضان بچوں کا رمضان بچوں کا رمضان بچوں کا رمضان اللہ تیرا ہے احسان پھر صدیاتوں نے ویلکم بیک ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا اس ویڈیو پیکنز میں کہ بچے اپنے رمضان و بارک کو بہت ہی اچھے سے انجوائے کر رہے ہیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو آپ کی صحیح سے رمضان انجوائے کر رہے ہیں تو فورا ایک ویڈیو کیپچر کریں اور سکرین پہ آنے والے نمبر پہ سینڈ کر دیجئے آپ کی ویڈیو بھی ہمارے پروگر اس سیگمنٹ میں ڈسپلی کی جائے گی تو یہ تھا ہمارے آج کی شو کا لاس سیگمنٹ انشاءاللہ نیکس پروگرام میں مزید معلوماتی سیگمنٹ سے ساتھ حاضر ہوں گے اپنے میزبان ماز بن عمان کو اجازت دیجئے اللہ نکے با